سیکر جلے میں گیس سے چلنے والے گیجر سے کئی جان لیوا حادثوں کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں سردی کی سیزن میں لوگ اپنے گھر پر باتھروم کے اندر ہی گیس کا گیجر گرب پانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن باتھروم کے اندر لگایاوا یہ گیس گیجر لوگوں کی جان پر آفت بن رہا ہے ڈاکٹر وی کے جن اسپتال میں ہی اس سردی کی سیزن کے دوران کے ایسے قریب چار پانچ کیسز سامنے آ چکے ہیں جس میں نہانے والے وقتی کے باتھروم میں بے ہوش ہونے شریر کے جنے جیسے معاملے سامنے آ رہے ہیں اس خبر میں اس مریض کے ویڈیو دکھانے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف جاگرو کرنا ہے جس سے لوگ بھوشے میں کبھی ایسے حادثوں کے شکار نہیں ہو اپنی جان بچا سکے اس خبر کا اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف آم جن کو باتھروم میں لگانے والے گیجر اس کے استعمال ساہدھانی آدھی کو لے کر جاگرو کرنا ہے ایسے معاملے کو لے کر ورشترچ کسک ڈاکٹر وی کے جین اور ڈاکٹر ابھیناو جین نے بتایا کہ باتھروم کے اندر لگایا ہوا گیس گیجر اس کا مکھے کارن ہے جب وقتی باتھروم کو بند کر کے گیس گیجر کا استعمال کرتا ہے اور وینٹیلیشن پورا نہیں ہونے کے کارن باتھروم کے اندر کی آکسیزن ختم ہونے لگتی ہے اور نہ رہا وقتی دھیرے دھیرے بھی ہوش ہو جاتا ہے اگر اسے سمعے پر باتھروم سے باہر نہیں نکالا گیا یا سنبھالا نہیں گیا تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے ایسے کیس میں نہ رہے وقتی پر اس دورانے بھوشے میں بھی لکوا ہونے شریر کا کوئی انگ ڈیمیز ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ڈاکٹر ابھیناو جین نے بتایا کہ جین ہاسپٹل میں ایسے کئی کیس کچھ ہی دنوں میں سامنے آ چکے ہیں انہوں نے بتایا ایسے ہاسپٹل سے بچنے کے لیے یا تو گیس گیجر کا استعمال ہی نہیں کریں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو گیس گیجر کو کھلی جگہ میں باتھروم کے باہر لگائیں باتھروم میں گیس گیجر ہے تو پہلے بالٹی کو گرم پانی سے بھڑ لیں اس دوران باتھروم کو کھلا رکھیں جب بالٹی پانی سے بھڑ جائے تو اس کے بعد استعمال کریں جس کے باتھروم میں گیس گیجر ہے اسے ہٹا کر باہر لگوائیں پوروں میں بھی گیس گیجر بند کمرے میں کوئلے کی انگیٹی جسے مارواری بھاشا میں سگڑی کہتے ہیں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیئے ہمارے یہاں اپنے جین ہاؤسپٹل میں سڑتی کے قرارن قریباً پاس سے دس مریض ہر مہینے آ رہے ہیں اچھا جو کی بیو اچھا واپس ہے کس طرح کے پیشنٹ اپنے یہاں اپنے جو گیس گیجر والے محملے میں آ رہے ہیں تو ہمارے یہاں جین ہاؤسپٹل میں سڑتیوں کے موسم میں پاس سے دس مریض گیس گیجر کی وجہ سے بھیوش ہو کر مرنا سنحالت میں آ رہے ہیں ان کے اکسیجن لیول کم اور کاربن ڈاکسوئیڈ لیول بڑھنے کے قارن آ جاتے ہیں اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں اثر جیسے باترون بند رہتا ہے اور گیجر اندر کی طرف ہے اس کا کارن یہی رہتا ہے کہ اکسیجن لیول شریر میں کم ہو جاتی ہے اور کاربن ڈاکسوئیڈ لیول بڑھ جاتی ہے جس سے مریض بیوش ہو کے گڑ جاتا ہے اور باترون میں بند رہ جاتا ہے جو مریض آئے ہیں ان میں کوئی جلے ہوئے بھی ہیں ہاں برن بھی ساتھ میں ہو رہا ہے کئی بار باترون میں گڑنے کی وجہ سے گرم پانی بھی ان کے اوپر آ جاتا ہے جس سے چمڑی بھی جل سکتی ہے اس میں سے کوئی پیرالیسٹ ہے ٹائم کا بھی کچھ ہے کیا ہے ہاں جی لمبے ٹائم تک اگر شریر میں آکسیجن نہ جائے اور کاربن ڈاکسوئیڈ کی ماترہ بڑھتی رہے تو شریر میں برین میں پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیرالیسس یا انیہ کئی طرح کی جندگی بھر کے لئے بیماری ہو سکتی ہے ابھی ہالیکی میں ایک ستائیس سال کا یوگک ناسک کے اندر ابھی تین دن پہلے ہی اس کی مرتی ہوئی ہے اپنے یہاں بھی کوئی پیرالیسٹ ٹائپ کی ہے نہیں اپنے یہاں پیرالیسس نہیں ہوا ہے لیکن الگ طرح کے کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ گیس گیزر باہر یوز کریں تو اس کے لئے سب سے اچھا تو ہے کہ گیس گیزر کو یوز ہی نہ کریں اور اگر کرتے ہیں تو دو اپائے ہیں کہ پہلے گرم پانی بھڑ لیں اور پھر گیس گیزر بند کر لیں اور یا پھر فٹ کرائیں تو باتروم کے باہر فٹ کرائیں